اسلام علیکم ہمارا آج کا ٹوپک ہے لینئر مارڈل این میٹرکس الڈجبرہ لینئر مارڈل اور این میٹرکس الڈجبرہ جپٹر نمبر پور ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے ایکسوسائز نمبر فور پائنٹ ون اور فور پائنٹ ٹو سولو کرنی ہے جب ہم ایکنومس کے اندر ایکویلیبریم انیلیسز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بیسک ایم لی ہوتا ہے کہ ہم نے سلیوشن سیٹ فائنڈ اوٹ کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں اس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہمارے پاتھ نا سمیونیسلی ایکویشن ہوتی ہے جہاں پر نمبر اور ویریبل مور دین ٹو ہوتے ہیں جہاں انہیں ٹو سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دریکلی کنٹرول نہیں ہو پاتے اس کو کنٹرول کرنے ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں کس کی مدد سے میٹرکس الڈجبرہ کی مدد سے میٹرکس الڈجبرہ کی مدد سے ہم انہیں سول کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اب میٹرکس الڈجبرہ میں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں لینئر ایکویشن دکھائی گئی ہے اور یہ جو اے ون ون سے سٹارٹ ہو کر ایکس اینٹف جاتی ہے اور اس ایکویشن میں نا ٹین کمپوننٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں کو ایفیشنٹ دوسرا ہوتا ہے سیٹ اوف ویریئبل اور تیسرا ہوتا ہے سیٹ اوف کونسٹنٹ سب سے پہلا جو پاس ہے اے والا یہ ہے ہمارے پاس کو ایفیشنٹ دوسرا ایکس والا وہ ہے سیٹ اوف ویریئبل اور تیسرا جو ہے وہ سیٹ اوف کونسٹنٹ نمبر کا ہے اور یہ جا رکھنا کہ سیٹ اوف ویریئبل اور کونسٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کولم کی شکل میں ہوتے ہیں اب ہمارے پاس میٹرکس میٹرکس کیا ہوتے ہیں میٹرکس وی مین آریکٹینگولر ایرے یہ ایک ریکٹینگولر ایرے ہوتا ہے کس کا نمبر کا پیرامیٹر کا اور ویریابل کا اور ہم اسے ایک بریکٹ میں بند کر دیتے ہیں جب ہم اسے ایک بریکٹ میں بند کرتے ہیں تو وہ میٹرکس بن جاتا ہے اسی طرح اس کے اندر N by N M by N جو ہوتا ہے M جو ہوتا ہے وہ روز نمبر ہوتے ہیں اور N جو ہوتا ہے وہ روز کالم ہوتے ہیں اس لئے اور اسے ہم اسٹانیوٹ کرتے ہیں M by N اور روز کالم میں کیا ہوتا ہے دوسری ہے دیفنیشن روز آف کالم جو ہمارے پاس جو ہوں گے نا وہ میٹرکس جو ہوریجونٹل فارم میں ہوں گے وہ رو کہلائیں گے اور جو ورٹیکل فارم میں ہوں گے وہ کالم کہلائیں گے اور اوڑر آف میٹرکس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں اوڑر بتائی ہوتے ہیں ہمارے پاس روز کتنی ہے کالم کتنی ہے روز اور کالم کی تعداد ہوتی ہے اتنی اوڑر یہ ہی ہے کہ اس ایسے اکزیمپل میں دو روز ہیں اور پور کالم ہیں اور یہ ہمارے پاس یہی تو اوڈر آف میٹکس ہوتا ہے سکیئر میٹکس کیا ہوتے ہیں اس کے اندر روز نمبر آف روز اینڈ کالم جو ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں یعنی روزی سیم ہوتی ہے کالم بھی اب جیسے ہی ایزم پل میں 2x2 کے دو ہی رو ہیں اور دو ہی کالم ہیں اور ایکول میٹکس میں بھی ایسے ہوتا ہے ہے کہ جو ہوتا ہے order of a was equal to order of b کے ہوتا ہے اس میں بھی روز کالم آپس میں جائنے کے میٹکس a ہے نا اس کے اندر روز کالم ایکول ہے b کے یعنی کے b میں اور a میں سیم روز ہیں اور کالم ہے ویکٹر کیا ہوتا ہے ویکٹر وہ جو صرف وہ ہوتے ہیں جس میں صرف اور صرف ایک کالم ہوتا ہے جو صرف بھی صرف ایک رو ہوتا ہے جس میں ایک کالم ہوتا ہے وہ روز ویکٹر کہلاتا ہے کوئ مت کلیک کر کہا ہر جس میں ایک روز ہوتی ہے اک oni آتا ہے روز کوئی روز ہوں گی روز ہوں گی کوئی اس نے ہمیں دیا ہوا ہے تھوڑی دوسری روز میں دیکھنا چاہیں تو ایسے دیکھ لیں گے تین کالم ہو جائیں گے اور دو روز ہو جائیں گے اور اسے ہم سیپریٹ کر لیں گے ٹرانسپورٹ اور میٹرکس کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے نہ انٹرچینج کرنا ہوتا ہے کس کو انٹرچینج کرنا ہوتا ہے میٹرکس ایک ویلیو کو نا جو روز ہوتی ہیں اسے کالم میں انٹرچینج کرنا ہوتا ہے ایسے یہ ون ون اے ون 2 وی ون 3 اب ایک ون ون اب ہی ون کیوں کہہ رہے ہیں ون اس من کا مطلب ہے ون رو کا ون ایلیمنٹ اور اور جہا دوسرے والا ون ہے جہاں ون کے کالم کا ہے اور دوسرا رو کا ہے اسی طرح ون 2 میں رو نمبر رو ون میں ایلیمنٹ نمبر ٹو اور اسی طرح رو ون میں ایلیمنٹ نمبر تھری اسی طرح رو ٹو میں ایلیمنٹ نمبر ون تو یہ اسی طرح ہمیں انتہاد آتی ہے تاکہ ہم میٹرکس کو اس کی کو فیکٹر کو ایزیلی پہچاند سکیں اور اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں اس کا ٹرانسپورٹ کیسے لیتے ہیں ہم نے پہلی روز کو کالم میں ٹینٹ کر دینا ہے دوسری روز کو دوسری کالم میں اور تیسری روز کو تیسری کالم میں تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ٹرانسپوزیشن حاصل ہو جائے گی اسے ہم پرائن سے دینوڈ کرتے ہیں اور تی سے چھوٹا تی سے بھی دینوڈ کرتے ہیں میٹرکس اوپریٹر اب ہمارے پاس یہ اوپریٹر کیا ہوتے ہیں ٹو میٹرکس ہیں اے اور بی ہم اسے ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈ کر لیں یہ اوپریٹر ہے سبٹریک کرنا دوسرا اوپریٹر ہے ملٹیپلائی کرنا تیسرا اوپریٹر ہے اسی طرح تین آپریٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے ایڈ کر لیں گے اے پلس بی اور پھر سبٹریک کر دیں گے سکیلر ملٹیپلیکیشن سکیلر ملٹیپلیکیشن میں کیا ہوتہ ہے ہم نے نہ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے کس کو دو میٹرکس کو سکیلر سکیلر کیا ہوتے ہیں سکیلر کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 1, 2, 8, 16, 5 اس میں کوئی بھی نمبر اسے ہم سکیلر کہیں گے اور اسے ہم میٹرکس سے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے اور ہمارے پاس جو اس کا آنسر ہوگا وہ فائنڈ ہو جائے گا اور اسی طرح ویکٹر ملٹیپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ دو ویکٹر ہوتے ہیں ویکٹر وہی ہوتے ہیں جس میں صرف ون روز اور ون کالم ہوتا ہے اور وہ ملٹیپلیکیشن ہو جاتے ہیں میٹرکس کے تین لاؤ ہوتے ہیں نمبر ون کمیونیکیٹیو، ایسوسیئیٹیو اور ڈسٹیبیوٹیو یہ تین لاؤ ہوتے ہیں کمیونیکیٹیو لاؤ میں کیا ہوتا ہے ایڈیشن اوپ میٹرکس اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے لئے فارمولا کیا ہوتا ہے اے پلس بی زیکول ٹو بی پلس اے اور کمیونیکیٹیو لاؤ اور سب ٹریکس جائیں اس کے اندر کمیونیکیٹیو لاؤ ہے اس میں ہم مائنس کیسے کریں گے اے مائنس بی زیکول ٹو بی مائنس اے یا مائنس بی پلس اے یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے اس کو ملوم کرنے کا کمیونیکیٹیو لاؤو میٹرک میں ہم نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو اے ملٹیپلائے بی زیکوال ٹو نہیں زیکوال ٹو نہیں ہوتا یہ نوٹ زیکوال ٹو بی ملٹیپلائے ایکزیمپل نیچے دیئے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اسو سیٹیو لاؤو اڈیشن او پیٹر اس میں کیا ہوتا ہے اے پلس بی اسے ہم بریکٹرک میں بند کر دیں گے اور پلس سی بائد پلس کر دیں گے اس ایکوال ٹو اے پلس پھر بریکٹ میں بی پلس سی یہ فارمولی ہوتے ہیں اسے سولو کرنے کے اور اسو سیٹیو لاؤو سبٹریکشن اوپ میٹرک میں کیا ہوتا ہے اے مائنس بی پلس سی جانی اے مائنس بی وہی دبارہ وہی ہے بس اس میں مائنس کا سائن نلگا اسی طرح اسو سیٹیو لاؤو ملٹیپلیکیشن اوپ میٹرک میں ہم کیا کریں گے اے ملٹیپلائے بی سے کر دیں گے اور اسے بریکٹ میں بند کر دیں گے اور اس کے آگے سی لگا دیں گے فیزیک ورٹو اے اور اسے طرح بریکٹ کھولیں گے بی سی لگ کے بریکٹ بند کر دیں گے یہ فارمولا ہے اس کے بعد دیسٹیو لاؤو مائٹرک کے ہم اسے تخصیم کرتے کریں اس کا بھی یہ فارمولا دیا ہوا ہے اے بریکٹ میں بی پلس سی زیکور ٹو اے بی پلس بی سی اے بی کو ملٹیپلائے بی سے کرنا ہے اور پھر اے کو ملٹیپلائے سی کرنا ہے اور جو لیفٹ ہینڈ سائید اور رائٹ ہینڈ سائید کے جو آنسور ہوں گے وہ سیم آئیں گے اب پروپرٹیز اور ٹرانسپورز ٹرانسپورز کی پروپرٹی کیا ہوتے ہیں سب سے پہلی پروپرٹی ہے اے پرائیم کو بریکٹ میں بن کر دیں گے اور اس کے اوپر پرائیم ڈالیں گے اور جو بھی ہمارا آنسور ہوگا اے پرائیم کا تو اس کا پھر ہم پرائیم لے لیں گے اس کا ٹرانسپورٹ لے لیں گے تو ہم وہ جو ہوگا نا ایک ورٹو ہوگا اے جو سیمپل اے ہوگا نا اوریجن کے برابر ہو جائے جیسے اس اگزیمپل میں ہے کہ ہم نے اے کا ٹرانسپورٹ لیا ہمارا ٹرانسپورٹ لیا اور جب لیا نا تو اس کا جو آنس آیا نا وہ ایک اکوال آیا دوسرے میں بھی آسے ہوا ہے وہ ٹرانسپورٹ آف سم ڈا ٹرانسپورٹ ڈا ٹرانسپورزنگ ڈا ٹرانسپورزنگ ڈا ٹرانسپورزنگ ڈا ٹرانسپورزنگ یعنی کہ ہم اگر ٹرانسپورز کا ٹرانسپورز ڈا ٹرانسپورز لینا ملٹیپلائی کر کے ان کا جو جواب ہوگا نا وہ اس کے ایکول ہوگا جائیں نہ کہیں کہ دونوں صم آجائیں گے عانسر ان کے डाय Lacanal matrix क्यا ہوتے ہیں جو principle diagonal ہوتا ہے اس میں کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے zero ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اس میں جو principle diagonal ہوتا ہے اس میں نہ صرف 1 ہوتا ہے باقی تمام سائٹ پر 0 ہوتا ہے اب ہمارے پاس ہے کہ non-singularity اور singularity میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے non-singularity میں اگر ہم کسی metric کا determinant لینا تو اگر اس کا answer 0 آئی تو وہ کیا ہوگا singularity ہوگا اور اگر 0 نہ آئے تو وہ non-singularity ہوگا بس یہ simple سا اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے میں زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا 3 order determinant 3 order determinant کیسے find کرتے ہیں جس میں ہمیں اس میں 3 column دی ہوتا ہے اور 3 row دی ہوتا ہے اور اس کو ہم نے multiply کرنا اس کا determinant find out کرنا ہوتا ہے کیسے کریں گے ہم اگر ہم نے A11 سب سے پہلے جو رقم ہوئے گی A11 اس کی rows کو بھی delete کر دیں گے اور اس کی columns کو بھی cancer کر دیں گے اور درمیان میں جو رقم آئے گی نا جیسے A22 A23 A32 A33 اس کو لکھ لیں گے اسی طرح اس کے بار مائنر ڈالیں گے پھر A21 بائی لکھیں گے اور اس کی rows کو اور column کو delete کر دیں گے cancel کر دیں گے اور اس کے ادھر سائیڈ والوں پر سائیڈ والوں ہی رقموں کو اس کے اندر لکھیں گے اور اسی طرح پھر A13 ہم لکھیں گے plus A13 اور پھر اس کی column اور اس کی rows کو delete کر دیں گے اور اس کی درمیان والا جو رقم ہوگی وہ اس میں لکھ لیں گے اور اسی طرح پھر ہم اسے multiply کر کے A11 اور اس کے bracket کے اندر جو ہیں determinant کے اندر اسے multiply کر دیں گے تو اسی طرح ہمارا آنس آ جائے گا مائنر اینڈ کو فیکٹر کیسے فائنڈ کرتے ہیں مائنر میں نا ہمارے پر ایک میکٹرک ہوتا ہے the minor of its Aij element is the determinant of small matrix which come into being after deleting its row and column انہوں نے کہا کہ i جو ہوتے ہیں وہ row کو denote کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے وہ column کو denote کر رہا ہوتا ہے جب ہم اس کو denote کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے ہم مائنر کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جیسے ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں same to same ویسے مائنر فائنڈ کرتے ہیں M12 ہے تو M12 کی rows جس جگہ پہ M12 ہوگا اس کی rows اور column کو delete کر دیں گے اور ہمارے پاس جو باقی رقم رہا جائے گی وہ اسے لکھ لیں گے اسی طرح M13 کا بھی ایسے determinant لے لیں گے اور M11 کا بھی determinant لے لیں گے اور کو فیکٹر کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں کو فیکٹر کو بھی ایسے فائنڈ کرتے ہیں اس کا فارمولا انہوں نے دیا ہے یہ کو فیکٹر کا فارمولا ہے ہم نے کو فیکٹر کو determinant لینا ہے پھر اس اکور ٹو مائنس ون یہ فارمولی میں آتا ہے اور اس کے بعد مائنر ایسے لینا دوسرا بھی ایسے ہوتا ہے کو فیکٹر ون اس میں انہوں نے ہمیں جیسے ایک زیمپل ہے مائنس ون تو اس کے بعد ہم نے مائنس ون لگایا کو فیکٹر کا مائنس ون لگتا ہے ساتھ اور یہ اوپر روز اور کالم بتائج ہے ون ون بتائج کی جو اورڈر ہے وہ اس کو پلس کیا ہے اس کے بعد مائنر ون ون ڈال دیا کہ ہم نے کو فیکٹر کو فائنڈ کرنے یہ فارمول ہے اس میں مائنر یہ جگہ پر مائنر کی جو بھی ہم نے مائنر نکالا ہوگا اس کی رقم آئے گی پھر اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے ہمارے پر کو فیکٹر فائنڈ ہو جائے گا آگے میں ایکسرسائز میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح یہ سولو ہوتا ہے اور کیسے آنسر آتا ہے ایزی ہے آپ کو سمجھ آ رہے گی یہ اوپر ہم نے دیئے ہیں اس کے فارمولا دیا ہے کو فیکٹر کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں کو فیکٹر ڈیکول ٹو مائنر جو کو فیکٹر ہوتا ہے وہ مائنر کے ایکول ہوتا ہے اسی طرح ہم نے اس کے ساتھ مائنس لگایا اس کے ساتھ نہیں مائنس لگایا اس کے ساتھ کیوں نہیں لگایا اس کے اوڈر دیکھ لیں اے ون اور تھری ہے اور اسے ہم پلس کریں گے تو فور بن جائے گا جو کہ ای ون نمبر ہے اگر ہمارے پر اوڈ نمبر ہوتا ہے تو ہمارے پر اس کے ساتھ مائنس آنا تھا مائنر کے ساتھ اور اب وہ ہمارے پر اوڈ نمبر ای ون ہے اس لئے اس کے ساتھ مائنس نہیں آیا آگے ٹو اور ون تھری ہے اور نمبر ہے اس کے ساتھ مینس آگیا اور آگے ایون نمبر ہے اس کے ساتھ میں آگے مینس میں آگے جو بھی ہمارے پر میٹرک ہوگا اس کو لکھیں گے اس کا ڈیٹرمنٹ لیں گے اور مینر اس کے اندر سے فائن کریں گے اور یہ فارمولا پھوٹ فارمولا لکھ کر اس کے اندر رقمے پھوٹ کر کے ہمارا پر آنسر آ جائے گا کو فیکٹر اور مینر کا آگے ہمارے پر لیپلیز ایکسپینشن لیپلیس ایسپینشن وہ میتھڈ ہوتا ہے جس کے اندرنا ہم ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ایویلیوٹنگ ایویلیوٹنگ ڈیٹرمنٹ انٹرمو کو فیکٹر یعنی کہ اس کے اندر بھی ہم کو فیکٹر کونا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں یہ وہی فارمولا دیا ہے جو پر میں نے آنکہ بتایا ہے اے کا ڈیٹرمنٹ اس کے بعد اے سمالے جو اس کے اندر رقم ہوتی ہے اس کی پہلی سب سے پہلا روز اور کالم ہوتا ہے چاہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کو فیکٹر جو فائنڈ کرنا ہے اسے پلس لگایا اور اے اے ون ٹو اور پھر پلس اے ون تھری یہ ایک زیمپل ہے ایک زیمپل میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیسے کولم کا نا کو فیکٹر فائنڈ کریں پہلے تیسے کولم کے جو ہے ون تھری اے ون تھری کی جو رقم ہے زیرو یہ بھی زیرو یہ بھی زیرو اس کو تو سول نہیں کر سکیں گے اے ٹو تھری کو ہم سولف کر لیتے ہیں اے ٹو تھری میں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے اے ٹو تھری کو جب ہم نے ڈیٹرمنٹ لیا تو اب آپ دیکھیں ہم نے مائنس لگایا فارمولے والا ون اور ٹو پلس تھری لگا دیا اس ساتھ اس کی جو رقم جو ہے اے ٹو تھری کام پر لائک کر رہا ہے جہاں پر تھری وال جگہ پہ تو اس کی تھری والی رو جو ہوگی وہ کینسل ہو جائے گی اور اس کا کالم بھی کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا باقی جو رقم ہے ٹویلو سیون سکس اور سیون یہ لکھ لیں گے اور پھر اس کو کیا یہ مائنس نہیں ختم ہوا مائنس ختم ہو جائے تھا نہیں کیوں کیوں نہیں ہوا کیوں کہ یہاں 5 تھا اور نمبر تھا ایون نمبر نہیں تھا اور اور نمبر 1 کو 5 پر کریں گے تو یہ مائنس آتی جائے گا مائنس آ گیا اب ہم ٹویلو کو 7 سے ملٹیپلائے کر دیں گے درمیان میں مائنس فارمولے والا اور پھر 6 کو 7 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو وہ 42 آ جائے گا تو ہمارے پر آنس آ جائے گا مائنس پوٹی ٹو پھر اسی طرح ہمارے پاس جو اس کے نیچے والا اے ڈیٹرمنٹ تھا اس کے اندر یہ رقمیں پوٹ کی اور ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ مائنس اور یہ کو فیکٹر کا آنسر تھا مائنس فور ٹو اور اس کے بعد اے ٹو تھری کی رقم لکھی تھری اور پھر اس کی جو کو فیکٹر کی ہم نے فائنڈ کی تھی وہ لکھی پھر سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا مائنس میں ون ٹوانٹی سکس آ گیا اب ڈیٹرمنٹ لینے کی نا بیسک پروپرٹی ہوتی ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پروپرٹی نمبر کالم اور روج ہوتے ہیں اینی میٹکس انٹرچینج ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ویڈین ایڈر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیئر ویل بی نو ایفیکٹ اون ایٹس ڈیٹرمنٹ اور جب چینج ہو جاتے ہیں اس کی ڈیٹرمنٹ پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑھتا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا جیسے ای میٹکس دیا ہوا ہے ہم نے اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کیا تو ہمارے پاس کانس نائن آیا ہے اور پھر ہم نے اے کا وہ لیا ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ لینے کے بعد پھر اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کیا پھر ہمارے پاس جواب وہ ہی آیا انہوں نے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ رو کالم جو ہوں گے نا اسے ہم ڈیٹرمنٹ لے لیں گے انٹرچینج کر بھی دیں گے لیکن ہم جب اس کا ڈیٹرمنٹ لیں گے انٹرچینج کرنے کے بعد تو اس کا آنسر جو ہوگا نا وہ سیم آئے گا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اسی طرح پروپرٹی نمبر ٹو میں کیا کہا ہے کہ ایف ٹو کالم اینڈ رو اور انٹرچینج دا ویلی او ڈیٹرمنٹ ویل ریمین سیم اب انہوں نے کہا اگر کالم اور رو جو ہیں اگر ہم انٹرچینج کر دیں ان کی جگہ سے انہیں ہٹا دیں تو پھر بھی جو ویلی ہوں گی نا وہ سیم ہی آئیں گی ڈیٹرمنٹ کی لیکن جو سائن ہوں گے نا وہ چینج ہو جائیں گے وہ سیم نہیں آئیں گے جس طرح اے میٹرک سائز کو ہم نے ڈیٹرمنٹ اس کا لیا فور آیا اور جب ہم نے اس کی روز کی جگہ پہلے رو اور دوسری دو کی جگہ چینج کی دوسری رو کو پہلی جگہ پہ لکھ دیا اور پہلی کو دوسری جگہ لکھ دیا اور پھر جب ہم نے اس کا دپارہ ڈیٹرمنٹ لیا تو آنٹ سو سیم آئے لیکن اس کے ساتھ سائن مائنس کا لگ چکا ہے مائنس کا اس میں یہ ہی کہا ہے کہ نا سائن چینج ہو جائے گا باقی رقمیں چینج نہیں ہوں گی وہ سیم رہیں گی اسی طرح پروپٹی نمبر ثری میں اگر ہم ملٹیپلائے کریں رو اور کالم کو اینی میٹرکس سے بائی سکیلر سکیلر کے ساتھ تو دا ویلی آف ڈیٹرمنٹ چینج کی ٹائم جائنے کے جو ویلی ہوں گی نا وہ چینج ہو جائیں گی اور اب ہم اس ایک زیمپل میں پہلی رو کو کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں جب پہلی رو کو کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ہے تو تو ہمارے پاس آنسر آیا کہ اے ڈی مائنس بی سی اسی طرح اس میں ہمیں یہ ہی بتایا کیا اب ہم اس کے ایکسرسائز پہ آگئے ہیں 4.1 پہ ڈیفینیشن بیسک تھی وہ آپ کو میں نے شوٹلی اسپلین کر دی امید ہے کہ آپ کو سمجھائی ہوں گی اب ہم ایکسرسائز سولف کرتے ہیں پروبلم نمبر ون میں ہمیں نا کہا گیا ہے کہ ہم نے دیٹرمنٹ فائنٹ کرنا ہے سب سے پہلے اے ہے ہمیں ہے مائنس دیا ہوئے اس کے ہمیں دیٹرمنٹ فائنٹ کرنا ہے تو ہم کیسے فائنٹ کریں گے سب سے پہلے ہم میٹریس ہے پہلا المان یہ ہوگا میٹریس کا اسے باہر لکھیں گے اور اس کی رو کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اس کی کالم کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور باقی جب ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو رقم ہوگی وہ 0103 تو وہ ہم ڈیٹرمنٹ کے اندر لکھیں گے بریکٹ کے اندر لکھیں گے اس کے بعد پھر مائنس ڈالیں گے اور اس کے اگلا ایلیمنٹ لیں گے 8 کے اگلا 1 1 کی پھر رو اور کالم کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور باقی جو رقم اس کو بھی نہیں دیکھ رو کو ڈیلیٹ کر دیا اور کالم کو ڈیلیٹ کر دیا پھر 4163 آ جائے گا اور پھر اسی طرح پلس ڈالیں گے اور 3 اور پھر اس کی رو اور کالم کو ڈیلیٹ کر دیں گے 4060 آ جائے گا اور پھر 8 اور 0 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے 0 مائنس آ جائے گا 010 پھر مائنس 1 اور 4312 مائنس 616 پھر پلس 3 400 اور مائنس 400 تو اسی طرح ہمارا ملٹیپلائے 8 کو 0 سے ملٹیپلائے کرو تو 0 ہی آتا ہے اور پھر مائنس 6 مائنس آیا 6 کو 1 سے ملٹیپلائے 6 آیا اور پھر پلس 300 تو ہمارا مائنس کا 6 آنسر آ گیا اچھی طرح بی میں بی کو بھی اسی طرح سولف کرنا ہے کہ 1 ہم لکھ لیں گے باہر باقی اس کو بریکٹ میں لکھ دیں گے اس کی روز اور کالم جو رقم ہم نے باہر لکھیا اس کی روز اور کالم کو ڈیلیٹ کر کے باقی جو اندر رہ جائیں گے وہ ہم اسے لکھ لیں گے بریکٹ کے اندر یہ جو ایسے سائن ہوتے ہیں ڈیٹرمنٹ کے سائن ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم لکھا ہوں گے اس کے پر مائنس 2 اور پھر پلس 3 ملٹیپلائے کرنے کے بعد جب ہم اسے سولف کریں گے تو پھر ہمارا جو ڈیٹرمنٹ ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا تو یہ نون سنگولارٹی آنسر آیا اس کا سنگولارٹی میں میں نے بتایا تھا آپ کو اس میں 0 آتا ہے اسی طرح سی میں بھی یہی ہے اس کو ہم نے کہہ سول کرنا ہے وہی میتھڑ ہے 4 باہر آ جائے گا ڈیٹرمنٹ کے اندر باقی 4 آ جائے گا اس کی روز اور کالم کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور باقی اندر جو رقم ہے وہ آگئی اسی طرح مائنس 0 6 3 پھر انساروں کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس کا بھی آنسر ہاں ہمارا ڈی ہے ڈی میں کیا ہے ہم ڈی میٹکس کو ڈیٹرمنٹ فائنٹ کرنے تو ون بائی لکھیں گے اس کی روز اور کالم کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور باقی جو بچا اس کو ہم ریکٹ کے اندر لکھ لیں گے جی طرح مائنس 1 پلس 4 جسے ملٹیپلائے کر کے اس کا انسر آ جائے گا ون پو ون پائیف سین یعنی ون ہنڈرڈ اور ای میں بھی ایسے ہوگا ای ڈیٹرمنٹ کو بائی لکھ لیں گے ایلیمنٹ اسے میٹکس میں ایلیمنٹ کو بائی لکھ لیا اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنے کے لیے اس کی روز اور کالم کو تلیٹ کر دیا اور سی اے اور بی سی مائنس بی مائنس بی اور پلس سی اور اسے حل کرنے کے بات اس کا انسر آ جائے گا مائنس اے 3 پلس 3 اے بی سی مائنس بی 3 اور پھر مائنس سی 3 اور ہمارے پاس ایف میں کیا ہوگا ایف میں بھی یہی ہوگا کہ ہم ایکس یوں ہوگا ہمارا پہلا ایلیمنٹ اسے بائی لکھیں گے باقی اس کی روز اور کالم کو تلیٹ کر دیں گے اور پھر وائی وائی ٹو مائنس ون اور ایٹ کو اندر لکھ کر اسے ملٹیپلائی کر دیں گے اور پھر مائنس فائی پلس زیرو یہ لکھ کر اس کا آنسر آ جائے گا جو آپ کے سامنے ہے 2 8 ایکس وائی پلس 2 ایکس مائنس 30 تو ہم اس میں سے 2 کومن لے لیں گے 248 ہوتا ہے تو 8 4 ایکس وائی پلس ایکس مائنس 15 تو 15 30 ہوتا ہے اسی طرح جی میں بھی ہم نے ایسے کیا کہ مائنس سیون بائی لے لیا اس کی روز اس کالم کو ڈیلیٹ کرتے باقی جو رقم آئی اسے ڈیٹرمنٹ کے اندر رکھا اور پھر ملٹیپلائے کرتے پھر مائنس 0 اور اسی طرح 3 اور اسی طرح اسے سول کر لیں گے تو ہمارے پر 295 آ جائے گا آنسر 2 اب ہمیں اگلے کوششن میں ننجی کہ مائنر کو فائنڈ کرنے مائنر کو فائنڈ کریں ہمارے پاس اکم بھی ہوئی ہے اس کے اندر سے مائنر کو پہلے فائنڈ کر لیں پھر فارمول لگا فائنڈ کر لیں مائنر کو اسی طرح فائنڈ کرتے نکالا تھا ایم ون ای جو ون ون تھا وہ ایم ون اس کو اس کو ای ون لکھیں گے نا تو ڈیلیٹ کر دیں گے اس میں اے نہیں آئے گا اے والی رو اور اے والی کالم جو ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور باقی جو رقم ہوگی وہ اسے ہم ڈیٹرمننٹ میں لکھ لیں گے اور پھر سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ایم ون ور ہمیں فائنڈ ہوگی ایسی طرح ایم ٹو جو ای ون ٹو تھا اس کو روز اور کالم ڈیلیٹ کر دیں گے اور باقی دی ایف جی آئی جو لکھ لیں گے اسے ملٹیپلائی کر دیں گے اسی طرح ایم ٹو تھری ایم ٹو تھری کو بھی ہم ایم ٹو تھری انہوں نے کہا کہ ایم ملٹیپلائی کرنے کے پر یہ آنس آ جائے گا پھر کو فیکٹر فائنڈ کریں گے کو فیکٹر کا فارمولا آپ پیچھے بتایا تھا کہ فارمولا کیا تھا کو فیکٹر لکھیں گے پھر مائنس ون اور اس کے بارے ون پلس ون اس کی رقم آ گئی اور اس کے بعد مائنر کو فیکٹر لکھا مائنر لکھا مائنر کا جو ہم نے مون نکال تھا اس کی رقم پٹ کی اور ون کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا تو اس کو ہمارے پاس آنس آ گیا اسی طرح ون ٹو پہ کیا اور ٹو ٹری پہ کیا تو ہمارا آنس جا گیا اب یہ مائنر کے لئے بات نوٹ آپ کرنے کہ مائنر کی جو سائن جو کو فیکٹر ہے وہ ٹو تھری اوپوزیٹ تھا ٹو ڈیٹ ایم ٹو تھری جو کو فیکٹر کے ساتھ مائنر بائید آ گیا اور اس کے ساتھ مائنر نہیں تھا اور یہ چینج ہو گیا کیونکہ کیوں ہو ہے کیونکہ اس کے ساتھ اوڈ نمبر تھا ٹو اور فائیف ٹو اور تھری کو جو پلس کریں گے تو پائیپ آ جائے گا تو جی اوڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ مائنر سمبائی لگا دیں اس ویڈیو میں اتنا ہی میں آپ کو دوسری ویڈیو میں 4.2 سول کر دکھاؤں گی اور دیفنیشن اس میں کر لی اس میں ڈریک ہم 4.2 سول